موسیقی 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 اسی حاصل میں سہیز ہو کر جائیں آنکھیں کو مہت سے بند ہاتھوں کو جانمدہ میں رکھیں گے کمہ پھر گنسی لی اور سہیز ہو جائیں سہیز ساسوں کے ساتھ جو ساش اندر جا رہا ہے جو ساش وہاں آ رہا ہے اس ساش کے ساتھ سہیز جو ساش اندر جا رہا ہے جو ساش وہاں آ رہا ہے اس ساش کے ساتھ سہیز ہوتے جائیں پرتیکشاش کے ساتھ موسیقی 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 جو ساش اندھا جا رہا ہے جو ساش وہاں آ رہا ہے اس ساش کے ساتھ سہج ہوتے جائیں اور پرتیک ساش کے ساتھ اندگہائیوں میں گہر شام میں ڈھوکتے جانا ہے گہر شام میں ڈھوکتے جانا ہے ڈھوکتے جانا ہے اندھا کے ہائیوں میں اور جا کے جو سمدیدنائے جو تانگیں جاہت ہو رہی ہیں ان تانگوں کا احساس ان تانگوں کے ساتھ ان کے ہائیوں میں ڈھوکتے جانا ہے پرتیک تانگ کے ساتھ اور جا کی سمدیدنہ کے ساتھ اندھا کے ہائیوں میں ڈھوکتے جانا ہے اور جہے رشانتی ہوتا ہوتے چلے جائیں اندھا کے ہائیوں میں ڈھوکتے جانا ہے اگلی ساتھنا اندھا کے ہائیوں میں ڈھوکتے جانا ہے اندھا کے ہائیوں میں ڈھوکتے جانا ہے اندھا کے ہائیوں میں جانا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیوں جیون کی سماجھ توجہ ہم سپنوں میں کھرچ کر دیتے ہیں اسی لئے ہم اور جوان نہیں ہوتے ہم سیم کو پال رہی ہیں تو وہ بھی سپنوں میں اوروں کو پال رہی ہیں تو بھی سپنے میں نیمتہ اپنے اور جا کو شپنوں میں بیانت کرتے چلے جاتے ہیں تو ان سپنوں سے پرتھک ہونا ہی عالب ہونا ہے اس آدمہ تھوڑی مشکل ہے کیونکہ شپنوں کے بھینا جیون نہیں ہے اور شپنیں سیم کے ساتھ ہیں اگر اچانک شپنوں سے آپ نے شیم کو الکر لیا تو لگے گا کہ انہیں جیون ہی نہیں ہے تو بھی جنور سے سپنوں میں ہی جیتے آئے ہیں سپنوں میں ہی رہتے آئے ہیں اور سپنوں میں رہنے کا یہ نبھو کیا ہے سپنوں میں آدمی جیون ہی رپریجیند اسی پل میں پرنین کا قبیہ بھیا سے نہیں دیا کیونکہ صدا سے ہم آرشا کرتے ہیں اور آرشا ہم یہ جیون جیتے ہیں جیون کا سب سے بڑا روگ اگر کوئی ہے تو وہ ہے ایسا شہم اپنے اندھا کے ہاں میں ڈھوٹتے جائیں پھر بچا کریں کیوں جی کیوں رہے ہیں شہم سے پوچھیں کہ ہم جی کیوں رہے ہیں کیا کہا نہ ہی کہ آپ جیون کو جی رہے ہیں آپ جینے کی کوشش کر رہے ہیں سیپہ صاحب پر کو جی رہے ہیں ہر دن ہر صبح اڑتے ہیں اور نعم ترسوے سے لے کر سہن تک توڑتے ہیں اور جو کل کی جاتا وہ ہی آج کر رہے ہیں اور جو آج کر رہے ہیں وہ پھر آنے والے کل بھی بھی کریں گے کیوں یہ نعم تو ہم کرتے جا رہے ہیں اس کا کام کیا ہے کیوں ہم جی رہے ہیں اتنوں پناہ اتباہ باہ کر رہے ہیں کیا علاوہ ساہوں کے بھروسے من سے جیتا ہے تو کیا علاوہ ساہوں میں اور یہ جینا کوئی جینا نہیں ہے یہ کیول جیون کو دھونا ہے اسی لئے میں باہ باہ کہتا ہوں کئی باہ کہتا ہوں کہ یہ سبھی جیون کو پیولڈ ہو رہی ہیں جینا تو کوئی بیلہ ہی جانتا ہے اگر آپ اس پلک آنا نہیں لے سکتے اگر اس پلک میں نہیں جی سکتے اس پلک کو آپ محسوس نہیں کر پتے اس پلک کے آگا پگا ساکشی نہیں بن پاتے تو پھر جیون کو نہیں جی رہے جیون سے آپ کو سو دور ہیں جیون کو تو کیولڈ ہو رہے ہیں کسی طرح سے یہ پورا ہو ہی جائے گا آپ یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ پورا ہو ہی جائے گا وہاں دور کے چلے جاتے ہیں دور کے چلے جاتے ہیں اور دور کے چلے جاتے ہیں اور جس کل کے لئے دورتے ہیں وہ کل کبھی آنے والا نہیں ہیں کبھی ایسا چھوڑ جیون میں نہیں آئے گا کہ آپ کی سمجھ ساتھ سمجھ سوچتے چھائیں پور ہو جائیں اور ایک شہر ایسا آئے گا کہ مرتو سام لکھاڑی ہوگی اس پل پتہ چلے گا کہ یہ اب کوئی اکل نہیں ہے سامنہ ہم ٹوٹ جائیں گے جب ساہیس پتہ چلے گا کہ یہ جیون تو دھوکا تھا جو کچھ دھویا ہم نے وہ سا ہوگ دھوکا تھا لیکن دھوکے کے جمدیدار بھی تم سین ہیں ان کشٹوں کے جیون کو ڈھونے کے سہیم جمدیدار ہیں جیون کو ڈھون تو چلے گئے پل پل بیٹ تو چلا گیا آج یہ کرنا ہے کل ہو کرنا ہے انہیں کھاسا ہے انہیں کچھا ہے آپ کو آجیون ختم اور جیون کو ڈھونے کی بھی دو طریقے ہیں آسائی بھی دو ڈھم کی ہو سکتی ہیں دو طرح کی ہو سکتی ہیں ایک تو لوکک آسائیں اور ایک پار لوکک آسائیں ایک آسائ ہے کہ میں کل مکان بناوں گا کل بچوں کی ساتھی کروں گا کل بچے بڑے کروں گا بچوں کو پڑا ہی پڑا ہوں گا اچھے کام میں لگاؤں گا اور دوسری آسائیں میں پر ماتنے کو پھالوں گا میں موکس کو پھالوں گا ایک لوکک آسائیں ایک لوکک آسائیں ایک پار لوکک آسائیں ایک ان دونوں ہی آسائیں کہ ہر جیون کو ڈھونے کیلئے لے جا رہی ہیں نہ لوکک آسائوں میں بلجنا ہے نہ ہر لوکک آسائیں کہ ہر لوکک آسائیں میں جیون کی کوشش جیون ناسائیں کوئی ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی اس لوککی ہو یا پر لوکک کوئی فرق نہیں پڑتا ہر لوکک پر لکھا کہ جو پل بیٹھ گیا تو مچھی طرح اللہ پل آ جائے گا وہ پندواء جیون میں کبھی نہیں آئے گا اس پل کا تب ہی آپ آمان لے سکتے ہیں جو پہاں سائوں سے موقع ہے نہیں تو ہاں پل اولے پل کا بچار ہوگا یہ کرلوں ہاں کرلوں کبھی اتی جانے کی دور ہوگی کبھی آنے کی دور ہوگی کبھی سونے کی دور ہوگی کبھی اٹھنے کی دور ہوگی اور نمتہ آسانوں میں چھانے ہی جیبن بیٹھ ہو جائے گا وہ اچھائیں جیبن کو کش دے رہی ہے سلام کہنے کی آسانوں کو ختم کر دیں اور ختم کرنے کی جیبن بھی نہیں پڑھے گیا آپ اس پل میں رکھ گئے کیونکہ آسانیں تو بھوش میں ہوتی ہیں سارے آسانیں بھوش میں ہیں پریجنٹ میں کچھ بھی نہیں ہیں پریجنٹ تو سنے ہیں گھے آسانیں اور گھے آسانیں یہی رسانتی اور گھے آنم آنم تو وہی ہے جو اس پل میں ہے بھوش میں کبھی آنم نہیں ہو سکتا سک ویسی پل میں ہے مکتی ویسی پل میں سب بھی ہی ہے پپا ماتنہ بھی ہی ہے جہاں کوئی سپن نہیں ہے کوئی آسان نہیں ہے کوئی امید نہیں ہے شیف اور شیف اسی پل یہ ہی اور گھی سب کو جد جاتا ہے پیٹھے راو اور سارے سپنوں کے سور بند ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی سن میں ٹھیرتے ہیں تو آپ کے اور جہاں آپ کی چیتنا کے اشتت کو پکاست کر دیتی ہے آپ کی چیتنا کا اشتت پکاست ہونے لگتا ہے آپ چیتنا کو جاننے لگتے ہیں آپ آتماں پہ جاننے لگتے ہیں آپ آتماں پہ جاننے لگتے ہیں جہاں یا بیار سپنوں میں کھو رہی تھی یہ بیعت کی چھو میں بیعت کی دور میں جا رہی تھی میں اچھا آپ کو شیف پہ جاننے لگ گئی سیم کا نوہو سیم کی چیتنا کا نوہو سیم کا نن سیم کی سانتی سیم کا پالن سیم کا پالن کوئی بھی جانت کا نت سب ختم ہو جاتے ہیں جہاں پہ جاننے لگتے ہیں بہت کیسے دھانتوں کو ہم پورشن دیتے ہیں اپنے اوریاں کو بیعت کرتے ہیں یہ پاک ہے ایسے پاک ہوگا یہ کرے گے تو ایسا ہو جائے گا وہ کرنے تو ایسا ہو جائے گا دو گھنٹے منتہ جاب کریں گے تو پرنات میں مل جائے گا دو گھنٹے ہون کہیں گے تو پرنات میں مل جائے گا اس مندی میں ملے گا اس مندی میں ملے گا وہاں جائیں گے تو اچھا ہے پوری ہو جائیں گی وہاں جائیں گے تو اچھا ہے پوری ہو جائیں گی اور پورا جیونی چیتہ سے دو ارتے دو ارتے سپنے اجھا کو نشٹ کرتے کرتے ختم ہو جاتا ہے ہم سوچتے ہیں جیون یہی ہے جیونی چیتے کو کہتے ہیں جیون کا جینہ یہی ہے کہ اپنی اچھاوں کو پورا کرتے جائیں لیکن یہ کہیں آپ اچھا کریں کہ آپ جو اچھایں پوری کر رہے ہیں کہ آپ سے ان کی کر رہے ہیں اور شکستہ میں پوچھیں اپنے آج سے کہ آپ اپنی اچھاوں کو پورا کر رہے ہیں دل وہاں آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں جتنے ہوتے ہیں کہ آپ سے ان کے لئے دوڑ رہے ہیں شاید نہیں شاید ست آپ کو صدور رہے ہیں دوڑ رہے ہیں کہ آج اس پچھے کی ساتھی کر دوں آج ایک مقام بنا لوں آج ایک گھاڑی بنا لوں سب کو سکتے جائے گا آج اس کو یہ دیتوں تو یہ کس ہو جائے گا آج اس کو یہ دیتوں تو کس ہو جائے گا وہ اچھی نوروں کے لئے لگے پینے کسی کو خوش نہیں کر پاتے ہیں ہر آدم دکھی ہے ہر دیکھتے دکھی ہے ہر سخص دکھی ہے آپ اوروں سے دکھی ہیں اور آپ سے دکھی ہیں نہ تو آج تک کسی نے کسی کو پہنچ سک دیا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے جیون میں ہی ڈھونا ہے پروہ کو خوش کرتے کرتے سے ان کا جیون نشت ہو جائے لگے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا کوئی پتنی کو خوش کرنے کے لئے کوئی پتی کو خوش کرنے کے لئے کوئی بیٹے کو خوش کرنے کے لئے کوئی بیٹی کو خوش کرنے کے لئے کوئی پتا کو خوش کرنے کے لئے کوئی ماتا کو خوش کرنے کے لئے لگے پھر وہ کچھ نہیں ہو پایا اور آگے بڑے کچھ ادھاک پیتا کوئے تو کبھی کشن کو خوش کرنے کے لئے تو ہم کو خوش کرنے کے لئے تو ہی شنکہ کو خوش کرنے کے لئے تو ہی دوکا کو خوش کرنے کے لئے کبھی لوپک اور کبھی پار لوپک کبھی سلوپ کی آسا ہے کبھی سلوپ کی آسا ہے اور اسی ہی کبھی بنا تو اسوار کہانا ملا نفیم کو جانا نفیم کہانا ملا جو وچانا سبیارت ہوتا گیا بڑے بڑے سو دھگاتے ہیں کوئی ساتھ نہ کرتے ہیں اور ہٹ جاتے ہیں کوئی بھوٹکتہ کی اچھا لے کا آتا ہے کوئی ادھی بھوٹکتہ کی اچھا لے کا آتا ہے اور جب اچھاں پون نہیں ہوتی تو پھر کشت ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور مات مکانو ہوئی اتنا سستہ نہیں ہے اور نہیں ہوئی اتنا کلی ہے کہ آپ پھاک بنتے پر بیٹھیں کوئی چھوڑا اور آپ کے سامنے پر بیٹھ ہو جائے جنو کانو ہو جنو کس سابنا جنو کا سنگاوش تو آپ اتنا یہاں بیٹھ پاتے ہیں نہیں تو دوپل آگ بند کر کر بھی نہیں بیٹھ سکتے یہ اس کا مات نوٹی کپا ہے جو جنو سے آپ کا ورس رہی ہے جو نیتا کشن اس کے چانوں میں بیٹھ جاتا ہے اور کھائی سانتی کھائی آنند کانو ہو کر پاتے ہیں جہاں نہ کوئی اچھا ہوتی ہے نہ کوئی آشا ہوتی ہے نہ کوئی نیراسا سیپ اور سیپ اکسانتی یہ ایک آنند یہی آشاہ آشت یہی شروعہ اور اس پر ماتنے کا شیم کا شیم نہیں ہو موسیٰ پر ماتنہ کو کسی روک میں جانتا ہے وہ جانتا ہوگا ہم پر ماتنہ کو کسی روک میں جانتے ہیں یہ مہتون ہے ہم نے اس کا کیا نوح کیا ہے ہم نے اس کی سانتی کا کیا احساس کیا ہے ہم نے اس کی آنند کا کیا احساس کیا ہے یہ ہم پتہ ہے دوسرا جو جانتا ہے وہ اس کے لئے ہے میرے چیتنا جو جانتی ہے وہ میرے ہو دیئے ہے اور جانا کہ علیسی پل میں سا لگتا ہے پرجنٹ میں جانا جا سکتا ہے اور اگر سوچا کہ بھوش میں کچھ ہوگا تو آپ سوئیم کو دھوکہ دے رہے ہیں بھوش میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا نہ پیم ملے گا نہ سانتی ملے گی نہ آنم ملے گا نہ ساکھ ملے گا نہ مکتی ملے گی جو پر مل سکتا ہے وہ اسی پل میں یہی ابھی وہ ابھی نہیں تکے کبھی نہیں گہے وشانتی گہے آنمد اور کھو جانا ہے کھو تے چلے جائیں اندہ کی آنند کو محسوس کرتے چلے جائیں اندہ کی مسکہات کو محسوس کرتے چلے جائیں اندہ کی مسکہات اندہ کا آنند کسی چھاں کا آنند کھو پل کا آنند کیوں لوگ کیوں گہے ہی سمیتہ نہ کوئی پتے کیا سب کھوٹے چلے جائیں کھوٹے چلے جائیں وہ گہ آئی میں کھو جائیں کھو جائیں سمنت میں کھو جائیں اس پرم میں اور اس پرم کان ہو کر لیں موسیقی 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 آمین باپس آجائیں